ہلو دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ایسٹی کلیکشنز آج اس ویڈیو میں ہم لوگ چلیں گے رانچی کی طرف جھارگھنٹ کی رازانی رانچی وہیں سے سٹا ہوا ہے کم سے کم نبی چوراندے کلومیٹر دور ایک ٹاؤن ہے جس کا نام ہے گملا اور جملہ برسٹک اسی کے لیے ہم لوگ نکل چکے ہیں تو یہ رہا آپ لوگ کا یہ مجھے پر پور کا ہائیوے ہے نیشنل ہائیوے اس کا ٹول پلا جا تھا اس کو ہم لوگ روز کیے ہیں یا سے سٹارٹ کیے ہیں میں ویڈیو تو آپ ویڈیو میں ان تک بنے رہے اور یہ جرنی ہے یہ یادرہ ہے اس کا مجھے پر پور کا ہائیوے بہت ہی اچھا ہائیوے ہے کلین ہے پریس ہے پلین ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کس پرکار دونوں لین کے بیچوں بیچ میں یہ پودھا سب لگایا گیا ہے جب اس میں پھول آتے ہیں تو بہت ہی روچک دکھائی دیتے ہیں رات کا وقت ہو چکا ہے ابھی ہم لوگ مجھا پر پور کے ہی راستے میں ہیں اور اس کے بعد ایک چھوار ٹول آ گیا ہے یہ سائر لگتا ہے کہ ہارچی پور کا یہ ٹول پلا جا ہے تو چلتے ہیں میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو اب ہی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گنگا ندی پہ بنا ہوا یا مہاتمہ گاندی سیتو پول کے اوپر اسی کو اب لوگ ہم لوگ کروز کریں گے اس پہ چڑھتے ہی بس کا رفتار بہت فاسٹ ہو چکا ہے اس کو کرتے ہی ہم لوگ پٹنا پہنچ گئے ہیں اور پٹنا کو پار کر کے ہم لوگ یہاں کہاں پہ پہنچ گئے ہیں رات کا وقت تو سو گئے تھے اور صبح اٹھے تو یہ کہاں ہم لوگ ہزاری باغ میں پہنچے اور ہزاری باغ کو کروز کیے ہیں تو اس پرکاس سے نظارہ آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملے گی پہلے تو میں راچی آیا تھا عمر جوتی بس سے تو وہ رات میں ہی یہاں بھور میں ہی اندھیرہ میں ہی اس کو پار کر جاتی ہے تو ہم یہ سب دیکھنے نہیں پائے تھے لیکن اس باغ میں ہم لوگوں نے یہ ہزاری باغ کے پار اس پرکار سا جو راستہ ہے اس پرکار سا جو گھاٹی ہے اس کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے صبح کا سمیہ ہے بہت ہی سندر نجارہ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے یہ آپ کا رامگڑ گھاٹی ہے ہزاری باغ کے بعد رامگڑ پہنچتے ہیں تو یہ رامگڑ کا جو ہائیوے ہے اس پر ہم لوگ ابھی ہے اس کے بعد ہم لوگ رامگڑ کے بعد رانچی پہنچیں گے تو رامگڑ گھاٹی کو ہم لوگ کروس کر رہے ہیں یہ پہاڑ سب تھا اس کو کاٹ کر کے راستہ بنایا گیا ہے اور جو رائٹ سائیڈ میں ہے تو آپ لوگ کو جنگل پہاڑ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اور لیفٹ سائیڈ میں وہ ہی دیکھیں گے لیکن ابھی دیکھنے پا رہے ہیں اس طرف کھائی ہے مطلب کبھولیں گے اس طرف پہاڑ نے یہ کھڑا گڑا ہے پورا کھڑا کھائی ہے اور اس طرف پہاڑ ہے تو جس طرح سے پہاڑ میں روڈ بنائے جاتا ہے پہاڑ کے کنارے کاٹ کاٹ کے اس طرح اس کو بھی بنایا گیا ہے تو روڈ بہت چاڑا ہے ڈبل وے ہے اس لیے پہ یہاں پہ جام نہیں ہوتی ہے زیادہ تر راتی دیکھنے کے لیے ملتی ہے اور زیادہ تر یہاں پہ رات میں بہت سارے اکسیڈنٹ دیکھنے کے لیے ملتی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں بکل لیفٹ سائیڈ میں بولے پہلے گھاٹی ہے کھائی ہے موڑ بغیرہ سب ہے ٹرنگ بغیرہ جاتی ہے تو کبھی کبھی گاڑی رہتار میں ہو جاتی ہے یہاں ترہاں نہیں رکھواتے ہیں ڈرائیور تو خیل ہو جاتی ہے تو یہ رہا پہ پلاچہ ڈبل پلاچہ جو آجار وقت کے بعد کا جو یہ رامگڑ کا ہے ہائیوے والا پلاچہ اس کو دیکھنے کے لیے ملے رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ راچی میں پہلے سکر جائیں گے یہاں سے کچھ سندھا تصویریں دکھائی بھی رہی ہیں یہ پہاڑ ایسے تو کیمرہ میں چھوٹا سا دیکھ رہا ہے وہ پہاڑ ریال میں دیکھنے سے بہت بڑا دیکھ رہا ہے اس پرکار سے نظارہ بھر بن رہے ہیں دیکھئیے اس راپسائز بھر کا کچھ لپڑا الگ پرکار کا ہے یہ آپ کا رامگڑ کا راستہ ہے تو ویڈیو میں ان تک بنے رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا اگر اچھا لگتا ہے تو لائک کر دے تو ہم لوگ دیکھی ابھی کہاں آگئے ہیں رانچی پارک یہ گملہ آئے اور گملہ کے بعد ہم بائک سے ہم لوگ ادھر اور گملہ کا سرپ میں گاؤں علاقہ ہے ادھر سو سو پیریس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں جو گملہ سے تھوڑا آگے جائیں گے آپ کو کیا بولتے ہیں یہ یاد نہیں آرہا ہے کوڑو سائیڈ جو جاتی ہے راستہ اور کیا بولتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو لائک سائیڈ میں ٹرم کر کے تھوڑا سا پرلی سڑک ہے جو پہاڑ ہی پہاڑ دکھائی دے رہا ہے پہاڑ کے کنارے کنارے یہ گاؤں ورس کی بسا ہوا ہے بیچ میں دیکھیں گے تو کھیت کھلیاں کے والا ہے سکھا پڑا ہے کچھ نہیں لگایا گیا ہے پانی کی کمی کے قرآن ورسہ کی نہ ہونے کے قرآن کھیت میں سکھاڑ ہے پانی آئے گی تبھی تو اس پہ دھان وغیرہ کچھ لگایا جائے گا لیکن نئی ہے تو ہم لوگ وہی دیکھ رہے ہیں وہ درشت کو دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں جھارخن کی لال مٹی میں ہم لوگ گھوم رہے ہیں پہاڑ کو دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے دکھائی دے رہی ہیں اور پہاڑ کے کنارے کنارے ہی گاؤں ورس کی بسا ہوا ہے تو ہم لوگ آ گئے ہیں ابھی چھت پیس گڑ اور جھارخن کے بورڈر کے پاس جو یہ ری بھر ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے کوئی کوئی لوگ جانتے ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے جان لیجئے اگر آپ جسپور جائیے گا گملہ سے ہوتے ہوئے تو جسپور اور جو آپ کا گملہ ہے اس کے بیچوں بیچ میں بورڈر کے پاس ہی ایک سنکھ ری بھر ہے اسی بھی پولیا بنائیں گے پولیا کو پار کریں گے پولیا کو اس پار آئیں گے تو ہم لوگ چھارکن میں پریویس کریں گے تو ہم لوگ اسی کے بیچوں بیچ میں ہے نادی میں کچھ مستگیری کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے ریٹرن ہو جائیں گے گملہ میں پریویس کیے تو کوئی یہاں کا نیتا تھا وہ جت چکا ہے اس کی خوشی میں یہ ناجگان چل رہا ہے موسیقی 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 موسیقی